جی ڈی نیوز میں خوش شامدید آج سے ہم ایک ایسے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو مودی کے ظلم کا آئینہ ہوگا مودی نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے ہمارا پڑوسی ملک تھارک جہاں مسلم اخلیت کے ساتھ ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں اور اب ہم ان مظالم کو ہم نہ صرف اپنے جی ڈی نیوز کے پروگرام سے پائیس کروڑ عوام تک پہنچائیں گے بلکہ عالمی دنیا میں جہاں جہاں صحافت ہے وہاں ظالم مودی کے ظلم کو بے رقاب کریں گے آج ہماری تذیر نگار ہیں نازیہ علی ہم نے ان کو دعوت دی ہے اسلام علیکم نازیہ علیکم اسلام عامر اور تمام ناظرین کو بھی کیسی ہے نازیہ آپ خیریا سے ہیں نازیہ آج جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے وہ ہے ظالم مودی آج سے ہم پوری سیریز اپنے پروگرام کی کریں گے اور اس میں مودی کے ظلم کو انشاءاللہ پہ نقاب کر کے رہیں گے نازیہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ مودی نے مسلمانوں کے لیے کیا نئے ظلم کے طریقے ایجاد کیے دیکھیں عامر یہ بہت اچھا پرگرام ہے کہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ ایکچول مودی صرف کشمیر پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے عزائم جو ہے تمام عالم انسانیت اور مسلمانوں کے لیے خاص کر بہت خطرنات ہے جو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ون بائی ون اور ہر ویکلی سٹیپ میں کہ وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں لیکن اس میں جو خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے اپنی گلوبل جو ایمیج ہیں وہ بہت خراب کر لیے اس وقت دنیا کے دو سو سے زیادہ جو ممالک ہیں اور ون نائنٹی تری جو ہیں وہ ریچٹر نے یونائٹن نشان سے تو ان سب میں مودی کے لیے ایک چنگاری اٹھنا شروع ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ بھوسے میں چنگاری جو ہے وہ ایک تفان کی علامت ہوتی ہے اندہ فیوچر ایسا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم جب اپنے ناظرین کو مودی کا اصل چہرہ دکھائیں گے کیونکہ ہم ایک آئینہ لے کے مودی کے سامنے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا کیونکہ مودی کہتا ہے کہ وہ دیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی چلا رہا ہے اور دیموکریسی کا ماننے والا ہے مودی کہتا ہے ہمیں فریڈم کا ماننے والا ہوں مودی کہتا ہے ہمیں انسانیت کا ماننے والا ہوں لیکن ہمیں ایسا کہیں نظر نہیں آتا جس طریقے سے مودی دنیا میں کام کر رہا ہے اور خاص کر کشمیروں پہ کشمیریوں پہ اور اب اسپیشل بھارت میں جس طریقے کے ایزائم ہو رہے ہیں یہ کرونا وائرس آنے کے بعد تو مودی کے بہت سے چہرے جو ہے وہ بے نکاب ہو چکے ہیں عالمی دنیا میں بھی اور دنیا کے سامنے تو یہ ہے کہ عالمی دنیا میں جو ہے گلوبل ایمیج مودی کا بہت فراب ہو چکا ہے اور ٹرم کے وہ ساتھ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی پر ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹرم خود ایک سپر پاور میں آیا تھا اور اب جب وہ جائے گا تو شاید وہ ملک سپر پاور نہیں رہے گا ناظرین یہ بتائی کہ غازی آباد کے اسپتال میں کیا معاملہ ہوا تھا ذرا ناظرین کو مضاحت سے بتائیے دیکھیں مسئلہ یہی کہ تبلیغی جماعت سے کرونا وائرس کو جوڑا جا رہا ہے جو بہت غلط ہے عالمی جو ہے اس پر بہت زیادہ مضمت کر چکی عالمی دنیا نظام الدین جو ہے ایک ایریا ہے وہاں پر جو ہے ایک گیترنگ تبلیغی جماعت کی اچھی خاصی جماعت تھی جہاں پر ایک کے اسلامی اجتماع ہو رہا تھا وہاں پر جو ہے پولیس آئی اور پولیس پکڑ کر ان لوگ کو یہ کہا گیا کہ آپ کی سکریننگ ہوگی اور یہ کرونا وائرس سے ریلیٹیڈ اور ان کو غازی آباد کے ایک آسپٹال میں لے گئے وہاں جا کر ان لوگ کا کہنا ہے ہمارے پاس پروف ہے سکرین پر آب ہی رہے ہوں گے خود ان کے اخبارات میں ہندو اخبار میں مختلف اخبارات میں یہ چھپ چکا ہے کہ غازی آباد میں جو ہسپٹال میں ڈاکٹر اور نرسس تھے انہوں نے ان مولوی حضرات سے تبلیغی جماعت کے بدتمیزی کی اس کے ریورڈ میں انہوں نے جو ہے ان کو بدتمیزی سے جواب دیا اس بدتمیزی سے جواب دینے پر ان پر نیشنل سیکیورٹی ایڈ کو لاغو کر دیا گیا ہے اور یہ بہت غلط ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے انیمیز آف ہمینیتی یعنی یہ انسانیت کے ناظرین یہ تو انہوں نے بری پلان کیا اس کا مطلب میں بلکل آپ یہ سوچیں نا کہ کونسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو کونسٹیٹیوشن سے بالاتار ہو لیکن ایسا ہو چکا ہے کہ موڈی نے ایسے کام کرنا شروع کر دی این ایسے جو بل ہے اس کے بارے میں کہ آپ ناظرین یہ ایسے کیا چیز ہے دیکھیں یہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ہے جو کہ برطانیہ کے دور میں ہوتا تھا جب برطانیہ کا راست تھا چوبیس پرسن حصے پہ دنیا کے نو آباد یاد اپریلیزم میں تو اس باقی ہوتا تھا کہ جو بھی حکومتی خلاف ہوتا تھا تو گورنر راستہ اٹھا کے اسے بند کر دیتے تو اسے بتایا نہیں جاتا تھا کہ کس جن میں اسے اٹھایا جا رہا ہے اسے مار دیں یا چھوڑ دیں یہ ان کے اپنے پاورس میں ہوتا تھا تو اسی وقت سے یہ بل پیا پھر اس کے باد اندرہ گاندی کے دور میں یہ دل بل واپس آیا اس کے باد نائنٹی پیپٹی میں یہ بل آیا اور نائنٹی سکٹی نائنٹی سکٹی نائنٹھ تک یہ بل رہا پھر اس بل کو ایکسپائر کر دیا اور اب یہ دوبارہ نائنٹی ایٹیز میں لیا گیا اصل میں اس کا اندرہ نام رکھا ہے پرونٹیف ڈیٹینشن یعنی کہ جرم کو جرم سے کرنے سے پہلے روکنا لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ تکلیف بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو خاص طور پر مسلمانوں کو ہی لیے یہ بل رکھا گیا ہے اس میں اس ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو اٹھایا جاتا ہے خاص طور پر تبلیغی جماعت کو اور جو مسلمان ہیں ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے ایک مہینے کے لئے اس کے ایرے پاس ان کے پاس ایڈوائز کی بورڈ ہوتا ہے وہ ان کو بارہ مہینے تک کر سکتا ہے ان میں ان کی آنکھوں کو تشدد کیا جاتا ہے ان کے ناخون نکالے جاتے ہیں اور ان کو مطلب پیرلائز کر دیا جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے جو میں بات کر لیتی ڈیموکریسی اور فریڈم کی کہ اس میں جس بندے کو اٹھایا جاتا ہے اس سے نہیں بتایا جاتا کہ اسے کیس جرم میں اٹھایا گیا ہے اس کی فیملی تو اس سے نہیں مل سکتی وہ کوئی وکیل نہیں کر سکتا اس وکیل اس کی پیروے ہی نہیں کر سکتا اور دوسری پال اس کی زمانت نہیں ہو سکتی تو آپ سوچیں ایک ایسا ملک جو کہتا ہے میں ڈیموکریسی ہوں ایک ایسا ملک جو نینیان میں پارلیمنٹ میں جا کے لیکچر دے چکا ہے موڈی کہ میں ڈیموکریسی کا سب سے بڑا پارچار پرچار کرنے والا ہوں میں فریڈم کو ماننے والا ہوں میں انسانیت کو ماننے والا ہوں وہاں پر ایک ایسے بل کا ہونا جو نیشنل سیکیورٹی ایک کے انڈر میں ایک عام بندے کو اٹھا رہے ہیں وہ عام بندہ کون ہے مسلمان اور بہت بہاری تعداد میں مسلمانوں کو اٹھایا گیا ہے اور ان پر یہ بل لاغو کیا گیا ہے اور سب سے تکلیم دا بات یہ ہے کہ ان سی آر بھی ہوتا ہے نیشنل کرائم ریکارڈ ڈیٹا جو کہ انڈیا بھارت جو ہے اس کا پورا سالہ ریکارڈ علایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں یہ ریکارڈ کا اتنی ایف آئی آر کٹی ہے اور یہ تیز مد میں کٹی ہے یہ کرائم کیے گئے لیکن یہ کرائم یہ دیٹے کی ان کی جو ایف آئی آر کٹی ہے اس دیٹے میں شامل نہیں ہے تمام ریکارڈ کو ویڈھول کر دیا جاتا ہے تمام انفرومیشن کو ویڈھول کر دیا جاتا ہے تو آمیر آپ بتائیں دنیا کے کسی ملک میں ایسا قانون نہیں ہے جیسا کہ مودی مسلمانوں کے لیے لائے ہے اور خاص طور پر ایک ایسے ورک میں جب انسانیت کو بچانے کے لیے پوری دنیا لاغڈ آن ہوئی بھی ہے پوری دنیا لاغڈ آن ہوئی بھی ہے بلکہ صحیح بات ناظرین اس کا مطلب ہے کہ این ایسے جو ہیں وہ مسلمانوں لا بھرکور طریقے سے وہ لوگ مسلمان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور کیا ایسے واقعات ہوئے جو کرونا کے آر میں مسلمانوں کو عذیتیں بھی جا رہی ہیں دیکھیں ایک محمد دلشاہت نام کے جو ایک عالم تھے اور مطلب تبلیگی جماعت کے ایک بڑے سربراہ تھے وہ ایک گیزرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو داریک اٹھا لیا ان کی پولیس نے اور اٹھا کر جو ہے ان کو کہا کہ آپ کا جو کرونا ہمیں پتہ چلے آپ کو کرونا ہے اور آپ وائرس پلا رہے ہیں ان کو شرمندی کی فیل ہوئی اور اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کروائے گیا کیونکہ ٹیسٹ کروانا تو سب پہ ہی ہے آپ کو پتہ ہے یہ حکومتی ذمہ داری رسپانسیبیلیٹی جب ان کا کرونا کا ٹیسٹ کروائے تو وہ پوزیٹیف نہیں نگیٹیف آیا اس کے بعد وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے سوسائیڈ کر لی جو کہ ناظرین ہمارے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آ رہا ہے اس کے بعد ایک ایسا ہوا کہ ٹی شاپ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے ٹی شاپ والے سے کہا کہ تم مسلمان ہو تبلیگی جماعت کے ہو تمہاری ویسے ہمارا انڈیا لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے اور یہ بھارت جو ہے تباہی تم لوگ کی وجہ سے ہوا ہے کرونا ویرس آپ لوگ کی ویسے ہوئے تو وہ اتنا بزر ہوا کہ وہاں پر جو ہے کسی نے فائرنگ کی اور اس کو مار دیا دوسرا یہ کہ دیکھیں دو چیزیں اور ہوئی ہیں وہ یہ کہ گلگت میں واقعیدہ دیکھ رہوں گے ناظرین کے ہمارے مودی نے اور ان کی جو گورنمنٹ نے اس نے یہ بلیم کیا ہے پاکستان آرمی پر کہ انہوں نے کرونا ویرس کے جو پیشن ہے پوزیٹیو ان کو گلگت کے راستے انڈیا بھیج رہے تیسرا ایک بہت عجیب بات انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے کافی لوگ کو جو کرونا پوزیٹیو تھے وہ گلگت کے راستے سے انڈیا بھیج رہے مقصد یہ الزام لگا رہے ہیں یہ بالکل الزام کیا لگایا ہے ان کی انیورسٹیز میں یہ لیکچر پڑھایا جا رہا ہے ان کے کمیشن جو لوگ کریں گے وہاں پر یہ پڑھایا جا رہا ہے ناظرین سکرین پر ثبوت دے سکتے ہیں دوسرا ٹک ٹک آپ کو پتہ یہ چائنیز کمپنی کا ہے تو ان کی پولیس نے بھارت کی دیلی کی ساڑھے چھے سو پیج پر ایک رپورٹ تیار کیے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 3482 ٹک ایسے جھوٹے بنائے گئے کہ لوگ ڈاؤن پر عمل نہ کریں موڈی کی بات پر عمل نہ کریں اور وہ انڈیا بھیجے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی آڑ میں بہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کو ناسی نیشنل سیکیوری ایٹ کے زمرے میں لاکر اٹھایا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ موڈی کیس طریقے سے اس وقت میں بھی سیاست چمکا رہے مسلمانوں کے خلاف ناسی کوئی عالمی آواز اٹھ رہی ہے تملیقی جماعت والوں کے ساتھ جو یہ اگدام انہوں نے کیا ہے کیا کوئی عالمی آواز ہے کوئی عالمی دباؤ نہیں پڑھ رہا آمیر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ عالمی دباؤ نہیں پڑھ رہا وقت جو بڑی تیزی سے گلوبل جو دنیا ہے وہ آپ کو نظر آلی ہے گھومتی بھی بڑی تیزی سے بدل رہی ہے ابھی ویسا تو ہم ہر سیریز میں بتائیں گے ناظرین کو موڈی کہ گلوبل امیج اپنی بہت خراب کر چکا کہ اس وائرس کو بھارت میں موڈی سرکار یا ان کے کسی بھی پارلمنٹیرین کے ذریعے یہ بات کہنا کہ یہ تبلیغی جماعت سے پہلا یہ بہت غلط ہے اور بہت افسوس نات تو یہ شرمندگی کا مقام عالمی دنیا میں بھی سرلیس چل رہی ہے بھارت میں مسلمانوں کو لے کر اس پر کرونا وائرس پر بھی سیاست کی جاری ہے مسلمانوں کو اس کرونا وائرس کے خلاف اٹھایا جارہ ہے تو یہ آواز تھنگ سوچنا شروع ہو گئے کہ موڈی کیا کر رہا ہے کیونکہ ریلیجنس فریڈم قدم کر رہا ہے ناظریا آپ کیا کہنا چاہیں کیا 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 کہنا چاہی کیا سب سے بڑی بات تو میں جو ڈیلی نیوز کا پروگرام شروع کیا گیا ہے چھوٹا چینل ہے لیکن اس کے جو خیالات ہیں وہ بہت بڑے ہیں یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے تو ان میں بہت لاکھ کا پیغام سمجھے دوسرا یہ کہ اس پلیٹ فارم جی نیوز کے حوالے سے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور صدر عارف علوی کو اور تمام پولٹیکل پارٹی کو اور تمام حکومتی مشینری کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ باقاعدہ اس اینس ایس بل کی جو اس وقت کافی مسلمانوں کو اس پہ لاغو کر دیا گیا ہے بلا جواز تو اس پر باقاعدہ پوری دنیا میں یونائٹی نیشن میں سپر پاور کو جتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جتنی ایجنسیاں ریجنل کام کر رہی ہے وہاں پر ہماری ڈپلومیسی کو ایکٹیف ہونا چاہیے ہمارے سفارت خانے کو ایکٹیف ہونا چاہیے وہاں لیٹر بیجھیں اور بتائیں کہ مودی کی ایکٹی سیکشن کو اور بلکہ عالمی حدالت میں یہ جانا چاہیے کہ ایک ڈیمو کیسی ہے جس ملک میں وہاں پہ یہ بل لاغو ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک بنایا ہی نہ جا سکتا جس میں انسان وکیل نہ کر سکے جس میں ایف آئی آر کھٹے لیکن وہ ریکارڈ پر نہ ہو جس میں انسان کو بھیل نہ ہو اور اس کو بتایا نہ جائے کہ اسے کس جرم میں اٹھایا گیا ہے اس ایکشن ہونا چاہیے بھرپور آواز ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں مجھ سمیت اور میرے اس پلیٹ فارم پر جیڈی نیوز کے تمام ڈائریکٹر ہمارے سی او اور ہمارے تمام صحافی حضرات جو ہم سے منسلک ہیں وہ نہ صرف وہ بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے اس بات کی مضمت کرتی ہے کہ مودی جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا میں دکھائی دینا چاہیے جی ناظرین آپ نے بہت وضاحت سے نس کو بھی واضح کر دیا اور تمام چیزوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ تبلیگی جماعت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ناظرین وہ بھی مسلمان ہی شروع کرنے کا ظالم مودی یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظلم جو مودی کر رہا ہے ہم آپ کو ایک ایک کر کے اپنے پاکیہ آنے والے پروگاموں میں بتاتے رہیں گے اور اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے اس پروگام ظالم مودی کو شیئر کیجئے اور اپنے پیاروں کو سینڈ کیجئے اور ہمارے جی ڈی نیوز کو سبسکرائب کر کے یہ پیغام ہے یہ ہماری آواز نہیں ہے یہ آپ کی بھی آواز ہے یہ ہر مسلمان کی آواز ہے اور ہر مسلوم کی آواز ہے مجھے اور نازی علی کو اجازت دیجئے السلام